شریعت کا اصل مزاج خاموشی ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے من سامتا نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا کل ہی اس لفظ پہ میں غور کر رہا تھا یہاں من ساکتا نجا نہیں کہا سکوت کا معنی بھی خاموش ہی ہوتا ہے سامت کا لفظ ہے اور یہ مادہ اصل میں گنگے پن کے لئے قرآن میں استعمال ہوا ہے سمون بکمن عمیون سم ان لوگوں کو کہتے ہیں اس آدمی کی صفت ہے جو گنگا ہے بول ہی نہیں سکتا تو من سمتا نجا کے لفظ پر اب غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گنگوں کی طرح خاموش رہا مانا وہ نجات پا جائے